بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو انسانی تاریخ میں ہمیں دنیا کی قدیم تہذیبوں کا ذکر ملتا ہے جن کا اپنے دور اور علاقے کے مطابق اروج و زوال ہوا تھا اور انسانی تاریخ کی ارتقاء میں ان اقوام نے بہت بڑا رول ادا کیا قدیم مصر کی تہذیب سومیرین تہذیب میسو بٹامیاں قدیم چین اور قدیم یونان کو دنیا کی عظیم تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے بیارے دوستو ان اقوام میں سے کچھ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے ان کے حالات قابلیت مہارت اور جاہو جلال کا ذکر قرآنی آیات میں صاف ملتا ہے بیارے دوستو ان اقوام کو قرآن مجید میں ذکر کرنے کا دراصل مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک نے انسانیت کو دوبارہ ان اقوام کی تباہی کا یاد دلایا جب جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کا انکار کیا اور باطل خداوں کی پرستش کرنے لگے اور پیغمبروں کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل فرما کر ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں کی عظیم شان و شوقت اللہ تبارک و تعالی کے غزب اور جلال کے سامنے پارا پارا ہو گئی اور وہ لوگ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے ان کے بڑے بڑے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں صورت انعام میں فرمایا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا پیارے دوستو ان تباہ شدہ اقوام میں ایک نام مہنجو دارو کا ہے جو کہ وادی سندھ کی قدیم تہزیب کا مرکز اور ایک ترقی آفتہ مقام تھا جو کہ پانچ ہزار سال قبل مسیح سے چھبی سو سال قبل مسیح تک آباد تھا اس علاقے کی دریافت سن انیس سو اکیس میں کی گئی تھی مہنجو دارو کا قدیم شہر دریائے سندھ کے کنارے پر آباد تھا یہ ایک عظیم الشان علاقہ تھا جو کہ انچی انچی فصیلوں اور بلند دیواروں سے گرا ہوا تھا تقریباً پچیس سو قبل مسیح میں وجود رکھنے والی یہ قوم اپنے زمانے کے اعتبار سے نہائیت ہی ترقی آفتہ تھی پیارے دوستو اس شہر میں پکی اور چوڑی سڑکیں پکے مکان دو سے تین منزلہ عمارتیں اور بڑے بڑے ہمام بزار اور قلعے موجود تھے شہر کے بیچو بیچ ایک بلند ٹیلے پر قلعہ تھا جو کہ شہر کا مرکز مانا جاتا تھا شہر کی منصوبہ بندی اور انتظامات بے مثال تھی موارخین کے مطابق سیلاب اور دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے اس قوم نے جو تدابیر اور منصوبوں کا استعمال کیا تھا وہ حیران کن ہیں اس وقت موجود دنیا میں کوئی بھی تہذیب مہنجو داروں کے مقام اور منصب کی برابری نہیں کر سکتی تھی پیارے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم قوم کا زوال کیسے ہوا کچھ موارخین کے مطابق دریائے سندھ کے کنارے پر بسے ہونے کی وجہ سے اس شہر میں کئی بار سلاب آیا جس کی وجہ سے یہ کئی مرتبہ تباہ ہو گیا جبکہ کچھ تاریخ داں اثار قدیم کے ثبوتوں اور ملبوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بیونی آیانی اقوام کے حملوں کی وجہ سے مہنجو داروں تباہ ہوا تھا پیارے دوستو قرآن مجید میں سراحتاً مہنجو داروں یا وادی سندھ نامی کسی بھی شہر کا ذکر وجود نہیں ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کا کلام ان عربوں سے مخاطب تھا جنہیں صرف اپنے ارد گرد میں بسنے والی اقوام کا علم تھا لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن پاک میں یہ صاف صاف بیان فرما دیا کہ دنیا کی ہر قوم کی طرف اللہ تبارک وطالعہ نے کم از کم ایک پیغمبر کو لازمی بیجا جن میں قوم آد، قوم ثمود، قوم لوت اور بنی اسرائیل قوم کا ذکر خصوصاً قرآن پاک میں آیا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن پاک میں اشارتاً کچھ قوموں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں خاص ناموں اور ارقابوں سے بکارا گیا ہے پیارے دوستو ان میں ایک قوم اصحاب الرس تھی جس کا ذکر صورت الفرقان میں اللہ پاک نے کچھ اس طرح فرمایا ہے اور آد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے بیچ میں بسنے والوں کو ہم نے سب سے مثالیں بیان فرمائی اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا دوسری جگہ میں صورت قاف میں ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں نے اور قوم آد، سمود، لوت اور بنی اسرائیل اور فیرون کے ساتھ والوں نے ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہمارے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا پیارے دوستو ان آیات مبارکہ میں جس اصحاب الرس قوم کا ذکر ملتا ہے ان کے متعلق معرخین اور مفسیرین کی متبادل رائے ملتی ہے جیسا کہ ابن اساکر نے لکھا ہے کہ اصحاب الرس قوم آد کی ایک شاخ تھی وہ لوگ جس جگہ پر آباد تھے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک پیغمبر حضرت حنزلہ بن صفوان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اس سرکش قوم نے حضرت حنزلہ علیہ السلام کا انکار کیا اور حق کے منکر ہو گئے اور حضرت حنزلہ بن صفوان علیہ السلام کو قتل کر ڈالا لہذا اللہ تبارک و تعالی کے قانون کے مطابق تمام قوم کے اوپر عذاب آ گیا اور وہ لوگ ہلاک کر دئیے گئے جبکہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اصحاب الرس کے شہر کے بیچو بیچ ایک بہت بڑا کونہ واقع تھا جس سے وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور پانی پیا کرتے تھے جب حضرت حنزلہ علیہ السلام نے آپ کو حق کا پیغام دیا تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اس قومے میں پھینک کر اوپر سے ایک بڑا پتھر رکھ دیا اور قومے کے موں کو بند کر دیا لہذا بطور سزا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس علاقے کے تمام قوموں کا پانی سوک گیا اور اس طرح یہ تمام قوم ہلاک ہو گئی اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہہ کر پکارا ہے پیارے دوستو جب ماہرین اثار قدیمہ نے مہنجو دارو شہر کی کھدائی کی تو ان لوگوں کو شہر کے اندر بہت سارے قومیں ملے جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی اور ان لوگوں کو شہر کے بیچو بیچ ایک قومہ ملا جو کہ بہت زیادہ گہرا اور وسیع تھا پیارے دوستو اب یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ وادی سندھ کی اتنی ساری قوموں اور شہروں میں مہنجو دارو ہی وہ واحد شہر تھا جس میں سب سے زیادہ قومیں دریافت کیے گئے تھے جبکہ ہڑپا اور مہرگڑ کے علاقے بھی مہنجو دارو کے شہر کے ہم اثر تہذیبوں میں تھے لیکن مہنجو دارو میں ان شہروں کی بنسبت سات سے آٹھ گنا زیادہ قومیں دریافت کیے گئے تھے پیارے دوستو نیز اثار قدیمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہنجو دارو کے لوگ بھت پرست تھے وہاں سے دریافت شدہ مورتیاں ان کے شرک کی گواہی دیتی ہیں پیارے دوستو ایک حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں ایک سب سے بڑا کون دریافت ہوا تھا جو کہ شہر کے بیچو بیچ کھودا گیا تھا لہٰذا معرخین نے اس شہر کو دسٹی آف ویلز یعنی کون کا شہر قرار دیا ہے پیارے دوستو ان ثبوتوں اور حقائق کے سامنے آنے کے بعد اس بات کی بعید نہیں کہ یہ قوم جسے آج ہم لوگ مہنجو دارو کے نام سے جانتے ہیں یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اصحاب الرس کہا ہے باقی اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے پیارے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی اچھی ویڈیوز بقائدگی کے ساتھ آپ تک پہن سکے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ